امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں زندگی اتار چڑھاؤ کا نام ہے یہاں کبھی خوشیاں دستک دیتی ہیں اور کبھی غم دیرہ جماتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے بندے ہر حال میں اس کی رسی کو تھامے رہتے ہیں اس ایمان اور تقویٰ کی بدولت انہیں بارگاہ خداوندی سے ایک ایسی دولت عطا ہوتی ہے جس کا کوئی نیم البدل نہیں یہ دولت امید کی دولت ہے امید کے جس کے بغیر انسان کی زندگی تاریکیوں میں ڈوب جاتی ہے امید کے جو انسان کو کئی گہرے اندھیروں سے نکال آتی ہے امید کے جو اللہ پر توقل کا دوسرا نام ہے امید کے جو انبیاء کرام اور اہل بیت اتحار کی مراز ہے ناظرین غار کیا جائے تو امید ہی ایمان کا منتقی نتیجہ ہے مومن کا ایمان ہوا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر غالب ہر عمر پر قدیر بھی ہے اور اپنے بندوں سے محبت بھی کرتا ہے جب انسان کا ایمان ایسے خدا پر ہو تو وہ آخر کس طرح ناؤمید ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے خاص اور مقرب بندے سخت سے سخت حالات بڑی سے بڑی مصیبتوں میں بھی مسکراتے نظر آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر سچادین پہنچانے کی پاداش میں جو مسائب توڑے گئے ان سے تو تاریخ کا ہر طالب علم واقف ہے لیکن جو بات ہر کاری کو حیران کر دیتی ہے وہ معصومین کا صبر ہے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش مکہ کے مظالم بے مثال صبر سے سہتے نظر آتے ہیں تو کبھی مولا علی امت کی بے رخی کے باوجود سجدے میں رب کا شکر کرتے ہیں کبھی امام حسن کا لہجہ لوگوں کے نارواتانے سن کر بھی دھیمہ رہتا ہے اور کہیں سید الشہدہ نیزوں کی نوک پر تلوار پڑتے ہیں یہ صبر یہ طاقت یہ حوصلہ آخر کہاں سے آتا ہے صبر طاقت اور حوصلے کا یہ پھل امید کے شجر پر اگتا ہے امید کا وہ شجر جس کی جڑے توقل اللہ کی صورت دل کی زمین میں گہری ہوتی ہیں جہاں امید انسان کی روحانی قوت کو بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے وہی نا امیدی انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں دراصل نا امیدی انسان کے ذہن و قلب کو اس قدر کمزور کر دیتی ہے کہ انسان کفر کی طرف چل دیتا ہے علم و عقل کی کوئی بات اس کے ذہن میں آتی ہے نمارفت و محبت اس کے دل میں داخل ہو پاتے ہیں وہ اچھے برے کی تمیز بھی بھول جاتا ہے اور اس کی زندگی تباہ ہو کر رہ جاتی ہے اس کے برعکس امید کو خدا کا رازدہ اس لیے کہا گیا ہے کہ حالات جیسے بھی سخت ہوں جہاد زندگانی کیسا ہی دشوار کیوں نہ ہو جائے انسان ہر سختی ہر دشواری سے ٹکرا جاتا ہے علامہ اقبال نے اس کی مثال اپنی پسندیدہ شخصیت فلسفہ تعمیر خودی کے رول موڈل مولا علی شعر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے ہی دی ہے علامہ فرماتے ہیں مولا مشکل کو شاہ نے اپنے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت پر عمل کرتے ہوئے فقر اختیاری کی زندگی بس رکی وہ مولا ایک کائنات ہیں لیکن توقل اور فقر ایسا منتخب کیا کہ صرف بنیادی ضرورتوں کے لیے سخت محنت و مشکت سے کماتے اور دروازے پر کوئی سوالی آ جاتا تو سخاوت کے شہنشاہ وہ کمائی بھی صدقہ کر دیتے اکثر پیٹ پر پتھر باندھنا پڑتا اور کبھی صرف چند خجوروں میں کئی دن گزر جاتے لیکن اس کے باوجود شیر خدا میں ایسی قوت تھی کہ کبھی خیبر کا کئی من وزنی دروازہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ پھینکا تو کبھی بدر میں اکیلے ہی درجن و کافر جہنم واصل کر دیئے یہ قوت ہمارے مولا کی روح میں نسرتِ الہی کی اس امید نے ہی پیدا کی تھی وہ کامل امید جو علی کے کامل ایمان سے پیدا ہوئی تھی آج اگر ہمیں مولا علی کے محب ہونے کا دعویٰ ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے کہ امید اس محبت کا بڑا تقاضہ ہے کبھی زندگی سے شکوا اور شکایت نہ کریں کبھی محمد اور علی کے خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو ہماری زندگیوں کے مسائل معصومین پر ٹوٹنے والے مسائب کے مقابل کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے جب انبیاء اور اہلِ بیت نے کبھی لمحے بھر کو امید کا دامن نہیں چھوڑا تو ہم کیوں کر مایوس ہو سکتے ہیں